نمشکار آدھا میں ہوں ارشاد راہی شخصیت میں آپ کا استقبال ہے سواگت ہے میں ایک چراب ہوں دیوار ہے نچھت میری ہوا کرتی ہے پھر بھی مخالفت میری آشک صرف کہ اس پروگرام میں ہمارے بیچ میں ایک قضیم فنکار ایک قضیم قلم کار ہماری درمیان میں آپ سے روپ کراؤں گا ان کا میں تعریف کیسے کراؤں ایک بہتین انگلیش کے لکچرار کے روپ میں کراؤں یا ایک بہتین نظام ناظم کے روپ میں کراؤں یا میں ایک بہتر انسان کے روپ میں کراؤں یا قومی یا ملت کا درد رکھنے والے ایک انسان کے روپ میں امکاہ کراؤں یا چیئر پرسن ایکس چیئر پرسن مزرستہ بوٹ کی حصے سے کراؤں میری مراد ہے انمر جوالپوری صاحب کا ان کا تعریف کرانا بلکل ویسا ہی ہے جیسے صورت بچرات دکھانا لیکن آج ہمارے بیچ اور آپ کے روپ اروپ انمر جوالپوری صاحب یہاں پر موجود ہیں انمر صاحب سب سے بہتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے شاعری کا سلسلہ کیسے شروع ہوا پرسن ایر شاہب بھائی یہ سارے معاملات جو ہے زمین اور آسمان کے روٹھان ادھر روزی روٹی کا سلسلہ ادھر لیکن شاعری کے لئے آپ نے اردو زبان کو ہی کھن چاہتا ہے دلکل صحیح آپ کا یہ سوال ہے لیکن یہ سوال بڑا پیچیدہ ہے اس لئے کہ کوئی آدمی چاہے انگریزی جو ماں کے دودھ کے ساتھ جو زبان ملتی ہے اس سے وہ اپنا رشتہ نہیں دور پاتا اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری سوچ جو ہے ہماری مادری زبان ہی میں آتی ہے چیز بتائیں کہ شاعری تو خدای دین ہے استاد کی ضرورت پڑھتی ہے کبھی کبھی دیکھیں پسندیدہ شاعر کا سوال جو ہے یہ سوال بھی بڑا پیچیدہ ہے اردو کے کچھیں بڑے جو جائنٹ ہیں بڑے نام ہمارے ہیں جن کی شخصیت بہت ہی اب قری جی سے کہتے ہیں وہ ہیں میر ہیں غالیب ہیں اقبال یہ تین نام اس طرح کا ہے کہ یہ آپ کو پسند ہو یا نا پسند ہو مگر انہیں پڑھے اور سمجھے بگر آپ سبان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہیں میں اپنی شاعری کشاپ کو سنوا دوں ہے نظر میں اپنی بہت پرانی سنا دے رہا ہوں اس وقت لیکن وہ بڑے پسندیدہ ہے لوگوں کی کہ سوچ رہا ہوں گھر آگن میں ایک لگاؤں عام کا پیر کیا ہوا ہے؟ سوچ رہا ہوں گھر آگن میں ایک لگاؤں عام کا پیر کھٹا کھٹا میٹھا مٹھا یعنی تیرے عام کا پیر اور کی کنپل ایک آنڈھی نے سب بچوں سے اس کا سایہ چھین لیا کیا ہوا ہے؟ سب ایک آنڈھی نے سب بچوں سے اس کا سایہ چھین لیا چھاؤں میں جس کی چین بہت تھا جو تھا بڑے آرام کا پیر تک جس کی ڈال ڈال پر پھول مسکرت کے کھلتے تھے آج اسی کو سب کرتے ہیں رنج و غم و آرام کا پیر کہ نیم ہمارے گھر کی شوبہ جامون سے بچپن کا رشتہ ہم کیا جانے کس رنگت کا ہوتا ہے بادام کا پیر تو دوستوں یہ تھا ہے انور جوالپوری صاحب جن کے سے ہم لوگوں نے بات کی اور آپ سے روپ و روک آیا عدبی دنیا سے لے کر سیاست تک کا سفر اور سیاست سے لے کر غزر تک کا سفر اور بہت ہی نیاب اور بہت ہی اچھی بات انور جوالپوری صاحب ہم نے ہمارے وراغ کے درمیان کی ہے اگلے آپ سے پھر ہم ملیں گے کسی ایک نئی شخص کے ساتھ موسیقا